بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری انسانی تاریخ کے اندر جس چیز نے انسان کو ترقی اور ریولیشن کی طرف بڑھایا اس میں مین فیکٹر ہے لینگویج کیونکہ اسی کی وجہ سے لوگ ایک گھر کی بجائے ایک معاشرے کا حصہ بنے اور ایک دوسرے سے جڑتے گئے اور دنیا بھار کے انسان ایک ساتھ مل کر ترقی کی منزلیں تیہ کرتے گئے اسی معاشرے نے آگے چل کر مشہور سیاستدان اور میل فری جنرل پیدا کیے جنہوں نے اپنی قوموں کی قیادت کی اور دنیا کی عظیم قوموں میں انہیں ملایا اس کے ساتھ ساتھ اس ترقی میں آٹھ نے بھی اتنا ہی حصہ ڈالا کئی جینئس اور ذہین دماغوں نے مل کر اپنی شاعری موسیقی اور فلسفیکل سوچ سے لوگوں کو جھنجور دیا اور ان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا اور اس ترقی کی راہ میں پینٹرز نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور انہی پینٹرز نے یورپ کو قدیم جہالت سے نکالا روشن دماغ اور محضب معاشرہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ایک معاشرے میں آرٹس کی کیا اہمیت ہوتی ہے برسگیر میں اس کی اہم مثال ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہیں جنہوں نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی قوم کو جگایا یہ تھے تو ایک پوئیٹ لیکن انہوں نے ملک کی ازادی میں وہی کردار ادا کیا جو ایک سپالسلار اپنی فوج کے ساتھ ادا کرتا ہے اس لیے علامہ اقبال ہمارے لیے ایک سلیبٹی ہیں جن کی شاعری لوگ سنتے پڑھتے اور عمل بھی کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا جو اب ہر گھر میں ایک عام کردار ہو گیا ہے اس نے جو سلیبٹیز پیدا کرنا شروع کر دی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں ملاحظہ کیجئے جو اسپیشلی آپ کو ٹک ٹاک پر ملتے ہیں کوئی اپنی واق کی وجہ سے میلینر فالورز حاصل کر لیتا ہے اور کوئی جانور کی طرح زبان نکال کر روڈ پر چلنے کو ٹینٹ کہتا ہے جو گانوں پر ہونٹوں کو ہلا کر لپسنگ کر کر اور جسم کو ہلا کر اپنے جسم کی نمائش کرنے پر خود کو سلیبٹی کہتے ہیں جو دنیا کے سامنے لائکس اور فالورز کے لیے کسی ہاتھ تک اور کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کچھ ویڈیوز میں تو مائے اپنی بیٹیوں کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو لائکس اور فالورز ملیں لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں بات بلکل بھی نہیں کر رہی جو ابھی بھی ٹک ٹاک پر کافی کریئیٹیو اور میننگفل کونٹینٹ بنا رہے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے ان کی جن میں کسی قسم کا بھی کوئی ٹیلٹ نہیں ہے اور جو میجیرٹی میں ہیں کسی قسم کا ٹیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سلیبٹی بان چکے ہیں اور ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں کریئیٹیو سوچ میں 90% یہ سلیبٹیز فیل ہو جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے جو ٹیلنٹ رکھنے والے لوگ ہیں جو ریال میں سلیبٹیز ہیں دنیا کے سامنے کھل کر آ ہی نہیں سکتے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایپ کو استعمال کرنے والے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اور یہ فیمس بھی ہو رہے ہیں جو یہ ٹک ٹاکس بناتے ہیں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ٹک ٹاک کو ان کی ہیومنس ایکالوجی کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے اس کو بنانے والے آپ کی نفسیات کو سمجھ کر آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا اور دن بہ دن اس کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں اور ہر وقت اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں اور دو ہزار بائیس تک یہ دنیا کی سب سے زیادہ مشہور ایپ بن چکی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے ایک ایسا راز جو یہ اپلیکیشن جانتی ہے کہ آپ لوگ گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کو بلکل بھی تیار نہیں ہیں اس کے مقابلے میں کیوں نہ آپ کو 20 سے 15 سیکنڈ کی ویڈیو میں الجا دیا جائے اگر ایک ویڈیو آپ کو اچھی نہیں لگی تو اس کو سوائپ کر کے نیکس ویڈیو میں آپ انٹرسٹ لیں اور ایسے ہی کرتے کرتے گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس چیز کا نہ ہی آپ کو احساس ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے دماغ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ دن گزر کیسے گیا اس کی وجہ ہے آپ کے دماغ میں ریلیز ہونے والا ایک خاص قسم کا ہارمون جس کا نام ہے ڈوپامین یہ ہر ایک انسان کے دماغ میں اس وقت ہارج ہوتا ہے جب کوئی نشے کا عادی ہو اور اسے اس کا نشہ مل جائے مثال کے طور پر اپنا پسند دیدہ جنگ پود سامنے آ جانے پر جب آپ اسے انجوائے کرتے ہیں تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جو کہ اس ہارمون کے ریلیز ہونے سے ہی ملتی ہے اور آپ دوبارہ اس کو ریلیز کرنے کے لیے مزہ لینے کے لیے بار بار کھاتے ہیں اور ہر دفعہ فاس فوڈ ملنے پر آپ کا دماغ اس ہارمون کو ریلیز کرتا ہے اور آپ کو خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے بلکل ایسے ہی جب آپ کچھ سیکنڈز کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اس ہارمون کو ریلیز کرتا ہے اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اس لیے آپ بار بار اس اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس طرح آپ کا دماغ اس ہارمون کو بڑھا رہا ہے نشے کی طرح اس کا عادی ہو گیا ہے آپ کے دماغ میں یہ ہارمون خوشی کی حبر کے لیے موجود ہوتا ہے جب آپ نیچرلی طور پر خوش ہوتے ہیں تو یہ یہ ہارمون حارج کرتا ہے لیکن اگر مصنوع طریقے سے اس کو خوش کیا جائے مطلب یہ ٹک ٹاک پہ ٹائم ویسٹ کر کے دماغ میں یہ ہارمونز ریلیز ہو تو اس کی عادت دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے اور اس کی بری لط لگ جاتی ہے ہم بچپن سے لے کر آج تک جو بھی دیکھتے ہیں چاہے وہ فلم ہو یا ڈراما کی صورت میں یا ریل لائف کا کوئی کریکٹر ہو ہماری کوئی نہ کوئی اسے انسپریشن ضرور ہوتی ہے حاصل طور پر جب کوئی اوریجنل کریکٹر ہو مثال کے طور پر کسی لڑکے کا فیورٹ سلیبیٹی وہ ہیرو ہے جو کسی فلم میں ویلن کا رول ادا کر رہا ہے تو وہ لڑکا کوشش کرتا ہے کہ وہ بالکل اسی کی طرح بنے اور اسی کی طرح کچھ کر کے دکھائے یہاں پہ ٹک ٹاک اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اس کی آواز بھی دیتا ہے اور اس کے ڈائلاؤگ بھی دیتا ہے اور اس کو پرفارم کر کے آپ ویوز فالورز اور لائکس بھی لے لیتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو اس لڑکے کا ٹیلنٹ جو ہے یہاں پہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو اوریجنل کچھ کرنے کی بجائے یہاں پہ کاپی پہ لگا دیا جاتا ہے اوریجنلٹی کے نام پر یہاں پر آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ہر چیز ٹک ٹاک خود مہیا کرتا ہے جس کے اوپر آپ نے ویڈیوز بنانی ہے لینگویج، میوزک، ہر چیز، سارا سکرپٹ یہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور احلاقیات کا جنازہ نکالنا اور یہاں پر جھوٹی حبریں بھیلانا چھوٹی سی معمولی سی بات ہے اور یہ سب ٹک ٹاکر میں کامن ہیں ویڈز اس پوری کہانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کریٹیویٹی کی طرف دوبارہ لائے جائے دیکھیں ہمیشہ مشکل مسئلوں سے اور سوالات سے ہی سچ سامنے آتا ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ کریٹیو لوگ ہمیشہ ٹرینٹ سے ہٹ کر اپنی پہچان بناتے ہیں ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے دنیا کو نہ دوسرا قائد عظم چاہیے نہ علامہ اقبال، نہ آئنسٹائن اور نہ ہی نیوٹن بلکہ اپنی خود کی تحلیقی سوچ رکھنے والا ایک دماغ چاہیے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے اثرات چھوڑ جائے اور جب تک دنیا 20-30 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں الجی رہے گی تو تب تک ایسے دماغ اس پلیٹ فارم پر ڈیڈ ہی رہیں گے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا آپ ایک کریٹیو انسان بننا چاہتے ہیں یا ایک فیمس ٹک ٹوکر ملتے ہیں اپنی نیکس کسی انفارمیٹک ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کومنٹ ضرور کریں